بھائی اور بہنوں آج کا بدلتا ہوا بھارت ہر بنجیت کو بریعتہ دیتے ہوئے ایک کے بعد ایک بکاس کے کام کر رہا بہت بہت دنیواز موٹی جی بہت بہت دنیواز آپ کا بی ایم کسان سنبھان دیتی کے اس کاریکرم میں سارے دیس بھڑ کے کسانوں کو مانی پڑھان مبریجی کا سانے تھے پر آپ کو پا رہے اگر موبائل دیکھیں گے تو آپ کے موبائل پر خبر آ گئی ہوگی کہ دو ہزار روپے آپ کے جمع ہو چکے ہیں بیارے کسان ساتھیوں فائنل روم سے آپ لوگوں کو پتہ آئے کہ دیکھئے پی ایم کسان سم ماندی اوزنا کے تحاد اس سمیں نہیں اوزنا شروع کی گئی دیکھئے ہم پورٹل پر آ چکے ہیں پی ایم کسان سم ماندی اوزنا کے افیسیل پورٹل پر اور اس پر صاحب حساب بتائیں گے کہ دیکھئے آپ کسانوں کو پانچ پانچ سجار روپے جو الگ سے دیا جارہا آپ لوگ پورے یوٹیوب چینل پر یہی سن رہے ہوں گے پورے سوشل میڈیا پر یہی سن رہے ہوں گے کسانوں کو پانچ پانچ سجار روپے الگ سے دیا جارہا تو یہ بات بلکن جنون ہے بلکن صحیح ہے دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہ پانچ سجار روپے نہیں پی ایم کسان ساتھیوں آپ لوگ لائے پوروپ دیکھ سکتے ہیں ہم پی ایم کسان سم ماندی اوزنا کی افیسیل پورٹل پر ہیں اور یہاں یہ لائے پوروپ سب سے بڑا لائے پوروپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی دیکھئے حالی میں آپ لوگوں کو سترہوی قسط کا جو پیسہ ہے وہ نو کرون سے زیادہ دو دوہزار روپے کی رقم پی ایم موڈی نے اٹھارہ جون کو یہ اتھر پردیس کے ورانٹسی جلے سے ٹرانسفر کیے تھے اور آج جا کر پھر یہ کھلاسہ ہو گیا پیارے کی سانساتھیوں کہ اب جو رقم ہے دوہزار روپے سے اسے چار ہزار روپے کر دیا جائے گا اور پلس کر کے اسی میں ایک نئی یوزنا جوڑ دی گئی ہے خاد بیج یوزنا جس کے تحت آپ کو پانچ پانچ جار روپے دیا جائے گا یعنی کہ کل ملا کر اب آپ لوگوں کے بہنگ خاتے میں آئیں گے دیکھئے پیارے کیسانساتھیوں یہ جو پانچ پانچ جار روپے آپ کو دیے جائیں گے دو کسم میں دیے جائیں گے یعنی کہ پچیس سوا روپے آپ کو ایک بار میں دوسری بار میں پچیس سوا روپے اس پرکار سے آپ کو پانچ پانچ سوا روپے کی دھنڈاسی دی جائے گی اگر آپ لوگ بھی پی ایم کی سانس Armahan ندھی یوزنا میں عویدن کر رکھیں تو پی ایم کی سانسان Armahan مدھی ہوجنا آپ لوگ اپنے یوٹیوب چینل پر سرچ کرو گی تو یہ خبر مل جائے گی اگر آپ کو عویدن کرنا ہے پانچ اچھا روپے لینے کے لیے تو آپ لوگ گوگل کرام براؤزر میں پی ام کی سن سمبھان مدھی ہوجنا سرچ کریں اس کے بعد دیکھیں اس پرکار کا انٹرفیس کھلے گا اور اس پرکار سے آ جائے گا آپ لوگوں کرنا کچھ نہیں جو کسان بھائی اپنا رجسٹریشن کروا رکھیں پی ام کسان یوجنا میں صرف اور صرف ایک کروا لیں گے جنہوں نہیں کروایا تو نیو رجسٹریشن یہاں سے کروا لیں گے اس کے بعد دیکھنا چاہیے تو دیکھ لو کیونکہ نیو اسٹیٹس چل رہا ہے یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھایا جا رہا ہے نیو اسٹیٹس چل رہا ہے بہت آسان پرکاریا ہے اس پرکار سے انٹرفیس کھل جائے گا اس کے بعد کرنا کچھ نہیں دیکھئے یہاں ساپ ساپ لکھائے اوٹی پی ویسٹ ایک وائیسی یہاں آپ کو دیکھئے اپنا نمبر کٹ کرنا ہے inglس پر کر دیکھؤ ہے آپ کو دیکھئے گے کامپلیٹ ہو جائے گی ہے یہاںش پرکار سے آپ کو دیکھئے آپ کو اپنا نمبر کر بہت آؑ کٹ کریں گے اس کے بعد نمبر کرنے کے بعد سرچ باکس پر کٹ کریں گے میں نے یہاں ایسے ہی نمبر ڈال دیا یہاں ڈکھا دے گا دیکھئے یہاں میں نے اپنے سے ڈال دیا تھا تو یہ انوائیڈ ہوگیا اس لیے ہٹ گیا پورٹل سے تو آپ لوگ یہاں پر اپنا دھان نمبر ڈالو گیا اور ایکی وائسی ہو جائے گا لائپ روب دیکھو پی ایم کسان سمماندھی اوزنہ کی تحت کسانوں کی چمک گئی ہے کسمت جی ہاں دیکھئے پیارے کسان سادیوں دو ہزار چوبیس میں اب کسانوں کی چمک گئی ہے کسمت کیونکہ انہیں بھیج اور خات کے لیے مل رہے ہیں پورے کی پورے گیارہ ہزار روپے جی ہاں یہ گیارہ ہزار روپے کیسے مل رہے ہیں پیارے کسان سادیوں پوری جانکاری میں آپ کو اے ٹو زٹ دینے والا ہوں بسرتے آپ لوگ اس ویڈیو کو ہن تک ضرور دیکھنا دیکھئے پی ایم کسان یوزنہ کی طاعت خاد یوزنہ اور بیز یوزنہ کے لیے کسانوں کو ملیں گے گیارہ گیارہ ہزار روپے جانیے آویدن کا طریقہ اور پوری پرکریہ کی پیسہ کیسے ملے گا کیونکہ کسانوں کی قسمت جو ہے چمکنے والی ہے میں آپ کو بتا دوں پیارے کسان سادیوں کسانوں کی سہائتہ اور انہیں آدھک مجبوط بنانے کے لیے کیندر سرکار یہ یوزنہ سلوک کر رہی ہے اس بار دیکھئے میں آپ کو بتا دوں تیسری بار پردھان منطری بنتے ہی پردھان منطری ناریند موڈی نے سب سے پہلے کسانوں کو سترہ ہوئی قسط کا پیسہ دیئے اس کے بعد اب نئی یوزنہ لے کر آئے ہیں جس میں گیارہ آزار روپے ملیں گے دیکھئے یہ کیا ہے یوزنہ اس کے بارے میں بھی جانکاری میں آپ کو بتا دوں کسانوں کو اکثر اور ورکوں کو لے کر چناؤتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جس سے فصل کی پیداوار اور خادص اور اچھا پربابت ہو سکتی ہے اس سمسطہ سے نپٹنے کے لیے کسانوں کو سہائتہ دینے کے لیے کیندر سرکار نے پیم خاد بیج یوزنہ کی شروعات کی ہے جس کے آپ دیکھئے یہ شروعات دوہزار چوبیس میں ہوئی ہے یعنی کی آج کے دن سے اور دیکھئے اب سالانہ جو ہے گیارہ ہجار روپے آپ کو دیے جائیں گے جیہاں پیاری کیسان ستیوں یہ گیارہ ہجار روپے کیسے ملیں گے یہ بھی جاننا بہت ضروری ہو جاتا ہے دیکھئے یہ سب سیڑی دو قسطوں میں وطرت کی جائے گی خاد جو ہے کیسے ملے گی اور پیسہ اس کا کیسے ملے گا دیکھئے خریب فصل سیزن سے پہلے چھ ہجار روپے آپ کو ملے گا اور ربی فصل سیزن میں آپ کو پانچ ہجار روپے ملے گا یعنی سمجھئے میں کہہ کیا رہا ہوں آپ لوگ یہ سمجھئے پیارے کسان ساتھیوں سمجھنا بہت جروری ہے تب ہی جا کر آپ لوگ لاب کا یعنی کی فائدہ لے پاؤ گے دیکھئے آپ کو خریب فصل کے لیے دیان سے سمجھو نوٹ کرلوں میری بات خریب فصل کے لیے آپ کو چھ ہجار روپے دیے جائیں گے یعنی کی جو خریب کی فصل ہے اس میں اور دیکھئے جو ربے کی فصل ابھی جو خریب کی فصل وہ ہی جا رہی وہ چھ ہجار روپے ملے گا اور جب ربی کی فصل وہ ہوگی تو ربی کی فصل کے لیے آپ کو میں بتا دوں کی پانچ ہجار روپے دیے جائیں گے پیارے کسان ساتھیوں چھ پانچ ملا کر گیارہ ہجار روپے آپ کو دو قسطوں میں ملے گا یعنی کسال میں آپ کو گیارہ ہجار روپے دیا جائے گا جو پی ام کسان سمجھنا کا لاب مل رہا تو بہت ساری کسان بھے کہیں گی کیا اسے بند کر دیا جائے گا نا 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 بھئیہ وہ تو لاب آپ کو ملتا رہے گا لیکن جو لاب ہے خاد اور بیج یوزنا یہ نئی یوزنا ہے جو پی ام موڈی نے شروع کی ہے اور یہ پیسہ جو ہے کسانوں کے اب کھاتے میں جائے گا اب دیکھئے یہ پیسہ آپ کو ایسے بھی مل سکتا ہے میں آپ کو بتا دوں پچیس پچیس سو روپے کر کے دو تین مہینے میں دیے جائیں گے یعنی کی جیسے کہ پی ام کسان سمجھنا کا لاب دیا جاتا ہے دو دو ہجار روپے تو یہ جو پیسہ ہے آپ کو پچیس پچیس سو روپے کر کے دیا جائے گا جس سے کہ آپ کو گیارہ ہزار روپے سال میں دیا جائے یعنی کی اگر دیکھئے تیمہ ہی اوزنا اسے بنا دیں گے تو پچیس پچیس سو روپے کر کے یہ پیسہ دیا جائے گا اس کے لیے بھی اگر دیکھئے آویدن کی بات کہیں تو آویدن آپ لوگ کروا لیجئے اس کے لیے عوشتک دستا ویشتیاں ہیں جو نئے کسانے ابھی تک آویدن نہیں کیے خاد بیجی اوزنا میں تو آپ کے پاس آدھار کارڈ ہونا چاہیے رازن کارڈ کی پر ایک پرتی ہونی چاہیے پاس بک کی بھی ایک پرتی ہونی چاہیے اور موبائل نمبر پاسپورٹ سائز یک کار کی آپ کی ایک ہوتو ہونی چاہیے اسے کے ساتھ بھومی سوامیت کے کاغاز یعنی کی بھائیہ جو آپ کے کاغزاد ہیں کھیت سمبندیت جیسے خطاؤنی وغیرہ ہو گیا یہ سارے دستا ویشت آپ کے پاس ہونے چاہیے تب ہی آپ لوگ آویدن کر سکتے ہیں آویدن کرنے کے لیے آپ کو یہ آدھیکارک ویپسائٹ دی گئی ہے آپ لوگ یہاں سے آویدن کر سکتے ہیں آویدن کی پرکریاں شروع ہو گئی ہے بہت ہی جلد آپ لوگوں کو پہلی قسط کے پچیس سو روپے دیے جائیں گے اگر آپ لوگ اس میں آویدن کر دیتے ہیں تو ٹھیک ہے تو پھر آئے کے سانساتیوں پونڈ روب سے مینے جانکاری دے دی اگر آپ لوگ بھی خاص بیجی ہو جنے کی تاز سالانہ گیارہ آزار روپے کا لاب لینا چاہتے ہیں تو جلد سے جلد اویدن کر دیں اور لاب لینے دھنیواز